اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا مقصد ایک ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنی جنت میں داخل کر دے وہ جنت جو ایسی ہے جس کے بارے میں کسی نے نہ سنا کسی نے نہ دیکھا آئیے اس جنت کے چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ میرے اندر آپ کے اندر وہ شوق پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین جس جنت کی طرف بلا رہا ہے رمضان المبارک کے مہینے کا جو خلاصہ ہے جو پوری زندگی کے انسان کا مقصد ہے وہ کیسا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں چند جگہوں پر جنت کے تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی نے فرمایا اس جنت کی تعریف جس کا وعدہ اہل تقوی سے کیا گیا ہے یعنی متقین سے جس کا وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے نہرے جاری ہیں اور اس کے میوے اس کے اندر جو فروٹ وغیرہ ہے یا جس قسم کا بھی میوہ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ ہر وقت رہے گا ان لوگوں کا انجام ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں نیک کام انجام دیتے ہیں اور کافروں کا ٹھکانہ کیا ہے اللہ تعالی نے کہا وہ نار ہے وہ جہنم ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے راویہ حدیث سے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت وہاں کھائیں گے پییں گے جنت میں لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاپ کریں گے یعنی نہ تو وہاں پر جو ہے انسان کو تھوکنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی پیشاپ کی ضرورت پڑے گی نہ ہی قضاء حاجت کی ضرورت پڑے گی صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ آدمی جائے گا نہیں تو کھانا کیسے حضم ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ایک ڈکار آئے گی خستوری کی خجبو کی طرح پسینہ آئے گا جس سے وہ سانس چلتی رہے گی اور تسبیح و تحمید جاری رہے گی یعنی وہاں پر انسان کو بیت الخلا وغیرہ جانے کی ٹوائلٹ وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ رب العالمین ویسے ہی اس کا کھانا حضم کر دے گا لہذا یہ جنت اتنی شاندار ہے اتنی شاندار ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وُعِدَ الْمُتَّقُونِ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ غَيْرِ آسِنِ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت ایسی ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں پانی کی نہریں ہیں جو بدبودار نہیں ہوتی یعنی وہ پانی کبھی گندہ نہیں ہوتا وہ کبھی بدبودار نہیں ہوتا اور دود کی نہریں ہیں جن کا مزا نہیں بدلتا اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے شراب سے مراد یہ دنیاوی شراب نہیں یہ آخرت کی شراب ہوگی جو دنیا میں چھوڑے گا اس کو اللہ رب العالمین جنت میں پلائے گا اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ہے اور ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں میوے ہیں ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے جو جنت میں جو انعامات ہیں ان انعامات کو گنایا ہے اسی طرح میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلو کہ جب انسان جنت کا سوال کرے اللہ رب العالمین سے تو یہ جنت الفردوس کا سوال کریں ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس مانگے کیوں جنت الفردوس مانگنا چاہیے دیکھئے جنت کے اللہ رب العالمین نے درجات بنا کر کے رکھے لیکن اس میں اعلی ترین درجات جنت الفردوس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ جب تم اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو یہ جنت کا سب سے اعلی اور سب سے اچھا درجہ ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں بہتی ہیں لہذا جب تم اللہ رب العالمین سے مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو اور اسی طرح ایک اور روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیزی کی ہے آپ نے فرمایا کہ جنت میں پانی کا سمندر ہے پانی کا سمندر ہے اس کے بعد شہد کا سمندر ہے دودھ کا اللہ رب العالمین نے کہا سمندر ہے اور شراب کا سمندر ہے پس پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نہریں اس سے نکلتی ہیں یعنی ہر طرح ایک ایک سمندر ہے اسی میں سے اللہ رب العالمین لہن نکالتا ہے اللہ اکبر کیا جنت ہوگی جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا کہ نہ تو اس کو کسی کانوں نے سنا نہ ہی کسی آنکھوں نے دیکھا نہ ہی کسی کے دل میں وہ آیا ہے حتیٰ کہ وہاں کی حوروں کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر جنت میں جو لوگ رہیں گے تو اس کی بیویاں حور ہوگی حورے بڑی بڑی آنکھوں والی حورے ہوں گی ایسے لوگوں کو یہ ملے گی لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کے لیے کوشش کریں میں اور آپ اس کے لیے کوشش کریں اور جو انسان چاہے گا وہ وہاں ملے گا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ وہاں پر جو انسان کو چاہیے جس چیز کی وہ خواہش کرے گا وہ اسے وہاں پر پائے گا وہ اللہ رب العالمین اسے عطا کرے گا تو جو جنت اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کے لیے رکھی ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس میں کوشش کریں ہم اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں یہ رمضان و مبارک وہی مجھے اور آپ کو دینے آیا ہے ہم اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں